چلیے اب مستقل تین صورتیں جس میں انبیاء کرام کا تذکرہ تھا یا ان کے ناموں پہ تھی صورت اب اگلی صورت ہم شروع کریں گے صورت رات جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھنڈر یعنی جس کو کڑک اور گرج کہتے ہیں کبھی بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ نے یہ کیا صورت رکھی تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے صورت رات 13 نمبر صورت ہے 43 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم روح تل کا آیات القتاب پہلی ساتھ آیات ہیں رکو نمبر سیون ٹاپک ہے نظام کائنات گواہ ہیں اللہ کی ہستی کے اور روز جزا کے یعنی اس کائنات میں پوری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور مالکی یومتی یہ قرآن کی آیات ہیں جو کچھ وہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے کتنی بڑی حقیقت ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر ورش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں اسی نے چاند اور سورج کمہ تہتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک میاد معین پر گشت کر رہا ہے وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیئے وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں شاقدار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاق ہیں سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں کم سا پانی؟ قرآن کا پانی اس وقت آپ پیرے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ جڑے بیٹھے ہیں زمین کے ٹکڑوں کی طرح لیکن آپ میں سے مختلف حل نکلیں گے کیسے؟ سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں اس میں قلمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تجھے تعجب ہو تو واقعین کا یہ کہنا عجب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں میں توک ہوں گے اور یہی ہیں وہ جو جہنم کے رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو تسے سزا تلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں اور بے شک آپ کا راب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے حادی ہے راہ دکھانے والا کیا بتا چلا قوموں کے عرود اور زوال کا قصہ ہے سورت رات میں آپ رات کے لفظ کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھائے گی دیکھیں جب بزلی کڑکتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہیں روشنی اور ساتھ آواز گرد چمک بس یہ ہے قوموں کا روج اور زوال جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کوئی بھی دینے کے لیے نکلے گا تو شورت اٹھے گا لیکن جب آپ وہاں لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی کی باتیں بتانے لگ جائیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ مروب ہوتے جائیں گے جب اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ اس وقت کا ایک بڑا جنبی دیوان نہ سا بلکل ایسا شخص دکھتا ہے جو کوئی مشہور نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار سے وہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے اور خاص طور پر ان آیات میں دیکھیں کائنات ہے کھولی کتاب آپ لکھ لیجئے کہ کائنات ایک بکلٹ ہے بلکہ آپ اس طرح لکھئے کائنات ایک مشین ہے اور قرآن اس کی گائیڈ بک آپ کوئی جوسر لاتے ہیں بلنڈر لاتے ہیں تو ایک بکلٹ آتی ہے نا یہ کائنات حقیقت میں کئی مشینوں والے کام کر رہی ہے تدبیر ہے اللہ کی اس کے کام کرنے کے طریقے how to use یا read me before کیا ہے یہ قرآن اس میں اللہ نے بات کر دی اور اس کے کال اور اس کے فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے اس میں اللہ نے زمین کے اوپر بارش پڑھنے کی بات کی آج بھی اب دیکھئے کہ یہ جو قرآن کی بارش دلوں پہ پڑھ رہی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی زمین اچھی ہوتی تو کوئی بنجر کوئی اگتی ہے کوئی نہیں اگتی اردو تییوہ تم اردو سبخ خاکلف ساتے حدیث میں امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہی معاملہ بنی آدم کے دلوں کے ان میں اچھے بھی اور برے بھی ہیں لیکن سب کی اصل ایکی ہے حسن بسری اس حیث پہ کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے جو اللہ نے بنی آدم کے دلوں کے لیے دی ہے اب ذرا سے خور کیجئے پانی کیا ہے ٹیسٹ ہے اس کا رنگ ہے اس میں خوشبو ہے اس میں پی کا پانی لیکن آپ کو اگر افطاری کے وقت آفر کیا جائے گرمی ہے دوپہر ہے سب ہے اور آپ کے سامنے ایک گرم گرم پکوڑا رکھا جائے اور ایک پانی کا گلاس رکھا جائے پہلے کیا پکڑیں گے پانی شربت سے زیادہ پیاس بچتی ہے کہ پانی سے جوس سے بوتل سے ہے کیا پھیکا یہ ہے فطرت نیچرل یاد رکھئے کہ زمین کی بات ہے کہ ایک ہی مٹی ایک ہی پانی ان کو سراب کرتا ہے ایک جگہ سے درخت اگتا ہے تو وہ ہرا ہوتا ہے دوسری جگہ اللہ درخت ہے وہ کالا ہے کڑو ہے میٹھے آم بھی اسی جگہ سے اور کریلے بھی اسی سے کوئی کھٹا یہ اثر میں اللہ نے مثال دیئے کہ انسان دیکھنے میں سب ہے کہ آپ سب بھی ایک جیسے ہیں ماشاءاللہ سب کے بس ایک ہی ہدایت کا بانی اس وقت بھی گزر رہا ہے چابلوں کی طرح آپ کی بھی پیاس دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کو لینے کے بعد فرق بڑھ جاتا ہے ایک ماں باپ کے گھر سے نکلنے لیے اولاد مختلف ہو جاتی ہے ایک استاد سے پڑے ہوئے شاگرد مختلف جگہ پہ ہو جاتے ہیں مختلف طرح کی ہو جاتے ہیں کچھ رہنمہ ہی لے جاتے ہیں کچھ منکر ہو جاتے ہیں ایک ساتھ کام کرنے لے کچھ ہر وقت ابلائجڈ رہتے ہیں اور کچھ ہر وقت شکوے کرتے رہ جاتے ہیں جیسے حضرت یوسف کے قصے میں پڑھ کر آئے ہیں آپ اور میں اپنے آپ کو پوچھے میرے دل کی مٹی کیسی ہے کیا میں اپنے اندر سے کوئی ایسی خیر دے کر دنیا سے جانا چاہتی ہوں تو پھر کمی دوسرے پوری کر دیں گے آپ کی آپ ساتھ لگے رہے ہیں کیونکہ جب آپ اکیلے کھڑے ہوں گے تو آپ کی وہ کمیاں کھل کھل کے سامنے آنی ہے جو آپ کی ٹیم نے آپ کی چھپا ہی دی تھی اللہ کے قوانین ہیں یہ ان قوانین پر جو غور و فکر کر لے گا ان کو حقیقت میں خیر ملے گی پھر اس میں ہاد کی بات ہوئی ہے نفس السلام ایک ہادی اور ہاد ہے جس نبی نے یا جس شخص نے آ کر لوگوں کو ہدایت کی بات کی وہ ہادی ہے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں خود بھی ہدایت پر رکھے اور دوسروں کی ہدایت کی بھی توفیق دے اب یہ اپنے بات کی نا کہ کسی کے سائے میں آ جانا یہ بڑی خوش نصیبی ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو سائے میں لے لے یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے اور لا تر مابب کو سمجھئے بچے کو مابب شروع میں بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن جب خود تھوڑی سے عقل آتی ہے تو وہ پابندیاں لگانے آلے اور بوجل اور کرینکی دیکھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ مابب چلے جاتے ہیں پھر سارا وقت مابب کو یاد کرتا رہتا ہے رہتا رہتا ہے اما یہ کہتی تھے اب بھائی یہ کہتے تھے اولاد بنا کے اولاد کو پالنا بھی بڑا مشکل ہے اور اولاد کے لیے مابب کو ایکسپٹ کرنا اور ان کی پابندیاں کو ایکسپٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے سب تو آپ کو قبول بھی نہیں کرتے اصل بات چاہے کہ اللہ اگر آپ سے اپنا کام لینا چاہے تو آپ کے لیے وہ بہترین راستے کھول دیئے دعا کریے کہ اللہ نے سورت رات میں جو باتیں کی ہیں خاص طرح پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ترمزی میں 3118 ابو مرہرہ سے کہتے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی اس قول پر کہ وَنُفَدِّلُ بَادُهَ لَا بَادٍ فِي الْأُقُلِ کہ مختلف میوے ہیں پھل مختلف ہے نا جیسے ابھی بات ہوئی ہے سورت رات کے آیت پور ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد ردی اور سوکھی کھجورے ہیں فارسی کھجورے ہیں میٹھی اور کڑوی کسیلی کھجورے ہیں یعنی ایک مٹی میں سے ہر مختلف چیز کے نکلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں آپ میں اپنے لیے کیا چیز نوٹ کریں کہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر دینے اور لینے والا بنا دے رب کی ملاقات کا یقین کرنا ہے عقل سے کام لینا ہے خبردار کرنا ہے ظلم نہیں کرنا بھلائی میں جلدی کرنی ہے اور احنمائی کرنی ہے اور آگر کوئی نمبر آٹھ آیت آٹھ سے لے کر رٹھا رہا ایٹین تک ٹاپک ہے وہی باقی رہتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو اللہ یعلم ما تحمل کل انسا مادہ یعنی فیمیل ہر فیمیل یعنی کہ عورت ایوری فیمیل اپنے شکم یعنی پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بہت خوبی جانتا ہے اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے ظاہر اور پشیدہ کا وہ جاننے والا ہے سب سے بڑا سب سے بلندو والا تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور باوازے بلند کہنا اسے اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو ساریون کہ لفظہ ادھر سب اللہ پر برابر یقص ہے مراجعہ کہ تم میں سے کوئی اللہ سے چھپاوا نہیں اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کی حکم سے اس کی نگے بانی کرتے ہیں کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ اہود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں اس پہ کیا شیر ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا ستر سے اوپر سال ہو گئے ہیں اے اللہ اب تو ہمیں خیال آجائے اپنی حالت بدلنے کا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا سوہ اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساس نہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کیلئے دکھاتا ہے اور بھاری وادلوں کو بیدا کرتا ہے گرد اس کی تصویحوں تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے کفار اللہ کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اللہ سخت قوت والا ہے اسی کو پکارنا حق ہے جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے موں میں پڑ جائے حالانکہ وہ پانی اس کے موں میں پہنچنے والا نہیں ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے اللہ ہی کے لئے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور نخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام آپ پوچھئے کہ آسمان و آسمان کا پروردگار کون ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ دیجئے کیا پھر تم اس کے سوا اوروں کو اپنا حمایتی بنا رہے ہو جو خود بھی اپنی جان کے بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے کہہ دیجئے کہ اندر اور بینہ یعنی دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے کہہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلہ ہے اور زبردست غالب ہے اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اپنی اپنی وسط کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی کے رہلے نے اوپر چڑی گھاس کو اٹھا لیا اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا سازو سامان کے لیے اسی طرح کی جھاک ہیں اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان فرما رہا ہے اب جھاک تو ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے اللہ تعالی اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن لوگوں نے ابن رب کے حکم کی بجابری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے اللہ حمد کبیرہ سب سے پہلے جس میں ایک دعا دیکھ لیچے جب بجلی کی گرج اور کڑک کے بارے میں اللہ کے نبی سے ملتی ہے ترمزی کی روایت ہے اللہم لَا تَقْتُلْنَا بِغَذَبِكَ وَلَا تُخْلِقْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ اے اللہ تو اپنے عذاب کے ذریعے میں ہلاک نہ کر اپنے غذب سے ہمیں نہ مار اور ایسے برے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بخش دے آپ بھی یہ دعا مانگا کریں تاکہ ایسی وقت میں کوئی تکلیف نہ آئے دوسرا دیکھیں کہ اس میں بڑی خوبصورت مثال ہے یہ فیورٹ مثالوں میں بلکہ جو لوگ سنتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم اس مثال کو کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں صرف ادھر اتنی بات کہتے ہوں کچھ باتیں اگلے پارے کے ساتھ بھی آئیں گی کیونکہ اس کے تیم میں یہ موضوع آ رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو نفع دینا شروع کرتے ہیں وَمْ مَمَا يَن فَوْنَا سُفَيَمْكُسْ کبھی بھی بات میں ان آیتوں کی تفسیر ضرور سنیے گا کیونکہ یہ آپ کو اپنی اگلی زندگی کے فیصلے کرنے میں بہت مدد دیں گی آپ دیکھئے کہ بجلی کی کڑک چمک تذکرہ کر کے یہ ساری باتیں کیوں دیں شعور اور بے شعوری یہ مثال لکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہت شعور بنانا چاہتا ہے صرف نیکی براہ نیکی نہیں پڑھنا براہ پڑھنا نہیں پارہ ختم کرنا براہ پارہ ختم کرنا نہیں ترابی براہ ترابی نہیں دور قرآن براہ دور قرآن نہیں شعور اور بے شعوری اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میری زندگی میں اتنی مثال لیں ہیں یہ سبق کو سمجھنے کی یعنی بجلی کی کڑک چمک دل کی دھڑکنوں کو دیز کر دے بارش کے کترے دیکھ کر آنکھوں سے آنسوں کا سلاب بہ نکلے اور اللہ کی طاقتوں کو دیکھ کر فرشتوں کا جو حال ہوتا ہے وہی حال اگر آپ کا ہونے لگے تو مبارک ہو آپ کو آپ درخت کی طرح اگرے ہیں صحابہ ایسی تھے ان کی آنکھیں روتی تھیں اللہ کی خشیت ان کے دل پہ تھی صحابہ کرام نے خود کو فائدہ مند بنانے کے لیے درش تو درش سہراب بھی نہ چھوڑے آج ہاں پر میں کیا کر رہے ہیں یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں جو کر رہے ہیں اور دعا کرے کہ اللہ میری نعمت کو کم نہ کرے زیادہ کرے پھر ایک اس میں نے مثال دیکھیں کہ تم پانی کے سامنے جاؤ جب بھی جائیے سمندر پہ اور ہاتھ کھول دیں اور پانی سے کہے آؤ آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس کیا وہ پانی آپ کے بلانے پہ آپ کے ہاتھ پہ آتا ہے نہیں آتا مگر وہی پانی اللہ کے ایک اشارے پہ ہزاروں میل اوپر آسمان پہ اٹھتا ہے اپنا نمک نیچے چھوڑ دیتا ہے پانی بھاپ بن جاتا ہے کشش سکل کے اپوسیٹ یعنی گریوٹی سے اگینس جا کر ہواوں کے ساتھ چل چل کے بستیوں میں بادلوں کی صورت میں برستا ہے یہ منظر تو سب دیکھتے ہیں کیا پتہ چلا سمندر بظاہر بہت بڑا ہے اس کے باوجود آج ہی سے اس کا اپنا اختیار نہیں ہے کیا آپ کے بلانے پہ آجائے بلکہ اللہ کے بلانے پہ آسمانوں پہ اٹھ جائے گا اور آپ کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اتنا بے باس جتنا سمندر ہے نا آپ اور میں اس سے بھی زیادہ بے بس ہے یا ایوالناز انتم الفقرہ اے لوگ تم بہت کمزور ہو تو اپنی بے بسی اور اپنی کمزوریوں کو جاننا یہی دین ہے یہی اسلام ہے اور جس کو اپنی کمی پتہ چل گئی وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین طریقے سے دیکھے گا اور یاد رکھئے کہ کائنات میں پھیلی بھی یہ نشانیاں آپ کو مجھے دعوت دیتی ہیں جو زندگی کے دن گزر گئے سو گزر گئے اٹھ سو کے الحمدللہ یہ اللہ کلی حال لیکن اب جو دن باقی ہیں اس کو ایسا گزاریے کہ آپ کے بعد آپ کو قبروں میں اس کا پروفٹ جاتا رہے کبھی امام بخاری کے بارے میں سوچی ان کو کیا کیا نہ ملا آپ دنیا سے جانے کے بعد زندگی میں جیل ملی آپ کو دے امام بخاری کو اور آپ کیا مل رہا ہے ہر مسجد ہر مدرسہ قال امام بخاری رحمہ اللہ مثال دی ان کی کوئی ایسا کام آپ سے مجھ سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں تھندک ڈال دے آج حق کی پکار پہ لبائی کہہ لیجئے عزت قبولیت خوشحالی کے مالک بنیں گے یہ کائنات آپ سے بول بول کر کہہ رہی ہے اور وہ چیز ہے جس کا آپ دنیا کہتے ہیں وہ مہل ہے دیکھیں مال کیا ہے مالا یمیلو میلن آٹا گننے کے بعد بھی کئی لوگ ہاتھ دونوں ملتے ہیں آپس میں وہ تو تھوڑا ساتھوں کو آٹا لگاتے ہیں وہ بھی نیچے گرتا ہے یہ ہاتھوں کا مہل ہے اس میں ملان تو بہت ہے طبیعت تو بڑی اٹرک کرتی ہے ان چیزوں میں لیکن اللہ کے ہاں یہ جھاگ ہے اوپر کا گندہ جھاگ آخرت میں وہ سب کام جو درخت کی گروت کے بغیر ہوئے ہوں گے وہ وقتی جھاگ کی طرح پھک چکے ہوں گے اور وہاں صرف وہی لوگ نمائیہ ہو رہے ہوں گے جنہوں نے وقتی فائدوں کو نظر انداز کر کے آپ نے آپ کو حق کے حوالے کر دیا تھا جن کے لئے دنیا کی عصیت تھوڑی سی اور آخرت بہت سی دنیا کی عزت تھوڑی سی آخرت کی بڑی دنیا کی شہرت دنیا کی واہ واہ تعریفیں تھوڑی آخرت کی بہت تو ترجیحات کو بدلنے والی آیات ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے موافق بنا دے اور دنیا کو نفع دے کر دیں اور کائنت کی ہر چیز ہر اس مشین کو اتار کر نیچے کیبنٹ میں رکھ دیتے ہیں جو کام کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر کچھ عرصے بس صفائی کریں گے تو اس کو کیبنٹ سے نکال کر کلوزٹ میں اور پھر ایک وقت آئے گا کلوزٹ سے نکال کریں گے فیک دو اس نے نہیں ٹھیک ہونا ہزاروں بندے روز مرتے ہیں کلوزٹ میں جا رہے ہیں اگر آپ کام کے نا تو آپ کہتے ہیں اس مشین سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا تھا ذرا سے اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کریں یا مجھے بالکل ایسی ہی لیا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو آج ہم یہی پہ رکیں گے سبحانک اللہمہ و بحمدی کا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو الیک ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم و تبلینا انکا انتا تبا مرحیم و صلی اللہ تعالی خیری خلقی و اصحابی اجمائیم برحمتی کا یارہ مراہمین آمید السلام علیکم و رحمت اللہ